بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایون جوب انفارمیشن پر ایک نئی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایف آئی اے کے بارے میں کافی سارے دوستوں کا سوال تھا کہ فیڈرل انویسٹیکیشن آتھارٹی کی اسامیاں کب آئیں گے تو ڈیئر فرینڈ ایف آئی اے کی جانب سے انویس ہونے والی ایک سو نینانوے اسامیوں کے بارے میں مکمل طور پر معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یونفارمڈ سٹاف کے ساتھ ساتھ سیویلین سٹاف کی بھی اسامیوں کے بارے میں مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کونسی کیٹیگری کی کتنی اسامیاں انوانس ہونے جا رہی ہیں اور اینو سی لیٹر کے حوالے سے بھی مکمل طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ کب تک یہ اسامیاں انوانس کر دی جائیں گی یہ ایک ایتھنٹک اپ ڈیٹ ہے کیونکہ ایتھنٹک اینو سی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اسی مہینے یعنی کہ فروری میں ایف آئی اے کی جانب سے ریلیس کیا گیا اینو سی لیٹر آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کیا جا رہا ہے دیئر فرنڈ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ایون جابز انفرمیشن پر آپ کا اگر فرسٹ ویڈیٹ ہے یہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیجو آپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور دیئر فرنڈ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے اینو سی لیٹر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک سو ننانوے اسامیہ ٹوٹر اناؤس ہونے جا رہی ہیں ایک سے دو مہاں میں یہ اسامیہ اناؤس ہو جائیں گی اور اس میں اسسٹنٹ جو سیویلین سٹراف کے ہوتے ہیں بیسک پیسکل پندرہ کے ان کی چار اسامیہ آٹھ سب انسپیکٹر یعنی کے ایس آئی کی اسامیہ ایک یو ڈی سی جس کا بیسک پیسکل گیارہ ہوتا ہے اس کی اسامیہ چھے لڈی سی یعنی لور ڈیویجن کلرک کی اسامیہ جس کا بیسک پیسکل نو ہوتا ہے سولہ اسسٹنٹ ساب انسپیکٹرز بیسک پیسکل نو کی اسامیہ ایک سو بائیس کانسٹیبلز بیسک پیسکل پانچ کی اسامیہ ایف سی ڈرائیورز کی اسامیہ جن کا بیسک پیسکل پانچ ہوتا ہے سولہ ڈرائیورز کی اسامیہ جن کا بیسک پیسکل چار ہوتا ہے دس نائب قاسد کی اسامیہ جن کا بسک پسکل ایک ہوتا ہے دس سویپرز کی اسامیہ جس کا بسک پسکل ایک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چار کک کی اسامیہ جس کا بسک پسکل ایک ہوتا ہے یہ اسامیہ بہت ہی جلد FIA کی جانب سے انہوں سونے والی ہیں سیلیکشن پروسس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا یہ ٹیسٹ کوئی ٹیسٹنگ سرویس لے گی یعنی کہ یہ جو اس ریکروٹمنٹ پروسس ہے یہ کسی ٹیسٹنگ سرویس کو دیا جائے گا یہ FIA خود کنڈکٹ کرے گی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں صاحب کا جترے بھی پروسس ہوئے ہیں ایڈوٹائزمنٹ بھی ڈریکٹ لی FIA کی جانب سے انہوں سون کی گئی تھی اور جو پروسس ہوا ہے سیلیکشن پروسس وہ بھی FIA کی جانب سے کنڈکٹ کیا گیا تھا تو اس بار بھی ایسا ہی ہونے والا ہے FIA یہ خود پریس ریلیز کرے گی یعنی ایڈوٹائزمنٹ ریلیز کرے گی اور اس کے بعد جہاں پر ریکروٹمنٹ پروسس FIA کی زیرے نگرانی FIA کی طرف سے ہی شروع ہوگا اور مکمل کیا جائے گا اب NOC کی بارے میں بات کرتے ہیں اس کا کتنا دورانی ہوتا ہے چھ ماہ کے اندر اندر یہ سیٹیں انہوں سکرنا ذمہ داری ہوتی ہے محکمہ کی تو چھ ماہ کے اندر اندر فروری سے آپ چھ ماہ کا حساب لگا لیں تو چھ ماہ کے اندر اندر یہ اسامی انہوں سکر دی جائیں گی یوجیلی یہ ہوتا ہے کہ چھ ماہ کا تو ہر NOC میں لکھا ہوتا ہے لیکن ایک سے دو ماہ میں یہ اسامی انہوں سکر ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات جیسی یہ ایڈوٹائزمنٹ انہوں سکر ہوگی اس کے بعد ایک سو بیس دن کے اندر اندر یہ پروسس مکمل کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں NOC میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے اور باقی بھی جنرل یہاں پر ٹامز اینڈ کنڈیشنز لکھی گئی ہیں دیپارٹمنٹل پروسیجر کے والے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر لیٹر کی ڈیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو فروری دو در تیس کو یہ لیٹر انہوں سکیا گیا ہے ایف ای اے کے جانب سے اور دیئر فینڈ اگر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈاؤنلوڈ لنک جو آبز انفارمیشن پر شیئر کیا جائے گا تو چینل پر نئے ہیں یہ چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکم بھی پریس کر لیں ملتے ہیں اگری جو آبڈیٹ جیسی طرح انفارمیٹی ویڈیو میں تب تک کیلئے دیئر فرنڈ مجھے جاہ دیجئے اللہ حافظ